بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویلکنٹو میرا یوٹیوب چینل کل ہمارا 1947 تک جو ہسٹری تھی انڈو پاک ہسٹری وہ کمپلیٹ ہوگی تھی آج ہم نے 1947 کے بعد جب پاکستان بن گیا ہے اس کے بعد قیام پاکستان کے والے سے جو بھی ہماری ہسٹری بنتی ہے جو بھی پاکستان کا مطالعہ پاکستان کے والے سے جو بھی کوسٹن بنتے ہیں اس کو اب انشاءاللہ ہم نے کلیر کرنا ہے اس ویک انشاءاللہ اس کو ابھی ہم مکمل 2023 تک مکمل کر لیں گے تو آج ہم نے پڑھا جی کیا میں پاکستان سٹارٹ پہ تو سب سے پہلے یہ میں نے لکھا اس کو اردو میں اردو میں آپ کا کنسپٹ کلیر ہوگا اس کے بعد اس کے میں نے سارا نیچے اس کو انگلیش میں بھی لکھتی ہے تاکہ آپ اس کو کیونکہ آپ کو پیپر تو انگلیش میں آنا ہے تو آپ کو صرف آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیر کرنے کے لیے میں نے اردو میں لکھا ہے میں پڑھا ہوں گا آپ کو انشاءاللہ اردو میں سارا اس کے بعد آپ انگلیش میں پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر ہم پاس پیپر کوئسٹین جو ہمارے آج کے ٹاپکی میں سے آ چکے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی آج کے ٹاپکی کے طرف کیا میں پاکستان ہوں اس میں ہر ایک لائن میں ایک ایک لفظ میں یہ بڑا معنی پریسائز کر کے بالکل اس کو مختصر اور شارٹ شارٹ فارم میں میں لکھا ہے اس میں سے آپ نے کسی ایک لفظ کو بھی نہیں چھوڑنا تو گیارانگست انیس سو سنٹالیس کو قائد اعظم حمد علی جنار نے پہلی دفعہ پاکستان کی دستور سا اسمبلی کو خطاب کیا تو یہ بڑا ایمپورڈنٹ کوئیسن سب سے پہلے بنتا ہے کہ پاکستان کی اسمبلی کا سب سے پہلا جلاس کب ہوا تھا گیارانگست انیس سو سنٹالیس کو کس نے خطاب کیا تھا قائد اعظم حمد علی جنار ٹھیک ہے جی اور تین جون انیس سو سنٹالیس کے منصوبے کے مطابق چولانگست انیس سو سنٹالیس کو ستائیس رمزار المبارک پاکستان مبارکت وجود میں آیا تو پاکستان چولانگست انیس سو سنٹالیس کو بنا تھا کب بنا تھا ستائیس رمزار المبارک کو بنا تھا اور یہ کون سے منصوبے کے تحت بنا تھا یہ تین جون انیس سو سنٹالیس کے منصوبے کے تحت بنا تھا مین کے تین جون انیس سو سنتاریس کو اعلان کیا تھا بریٹش گورنمنٹ نے اس کے بعد ہے جی قادر ازم ممدل جناب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل لیاکت علی خان پہلے وزیراعظم اور برطانوی جنرل فرینک والٹر محسل بھی پاکستان کے آرمی کے پہلے کمانڈر ان چیف بنے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں سے ہر ایک لائن میں سے جو پانچ ایک کوئشن بنیں گے پہلے گورنر جنرل قادر ازم ممدل جناب پہلے وزیراعظم جنرل لیاکت علی خان صاحب کے پہلے جو پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف یہ ہمارشہ بات یاد رکھے گا چیف آرمی سٹاف نہیں تھے کمانڈر ان چیف تھے یہ چیف آرمی سٹاف کا اوضع بات میں بڑا ہے پہلے کمانڈر ان چیف کون جی فرینک والٹر محسل بھی جب برطانیہ کے تھے پاکستان ایک آئینی جدو جہد کے نطیبے مارد وجود میں آیا یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ کوئشن ہے پوچھ لیتے ہیں پاکستان کیسے وجود میں آیا یہ جنگ کے ساتھ آیا یہ جو نہ ہڑتالوں کے ساتھ آیا کیسے آیا تھا یہ آئینی جدو جہد کے ساتھ آیا تھا یہ اس میں کوئی جہاد بغیر آئی اس طرح کا خونی مار کے نہیں ہوئے تھے مزید قبض آجی مگر پاکستان کے وقت پاکستان کا اپنا کوئی آئین موجود نہیں تھا یہ بھی پوچھ لے جاتا ہے کہ پاکستان جب قائم ہوا تھا کون سا آئین تھا کوئی آئین نہیں تھا کون سا آئین پھر آئین تھا برطانوی ایکٹ انیس سو پینٹیس کو ضروری طرح میم کے بعد ابوہری طور پر رائج کر دیے گا جو نائنٹین تھرٹی فائی والا جو ایکٹ تھا نا انڈیجن ایکٹ تھا اسی کو پاکستان میں رائج کیا گیا تھا سٹارٹ پر پاکستان تیس ستمبر انسو سنتالیس کو قائم تیس ستمبر انسو سنتالیس کو پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا اور فرانس میں پاکستان کا سب سے پہلا قومی پرچہ میں لہر آیا گیا یہ اپنے یاد کر لینے چیزیں دنیا میں صرف ایک ملک کیسا تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا وہ تھا برادر ملک افغانستان یہ پوچھ لے جائے کہ یہاں سے کوئیشن کہ سب سے پہلے پاکستان کو کس نے تسلیم کیا تھا سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا کہاں بھی بنا تھا سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا تھا یوں پاکستان کا سفارت خانہ سب سے پہلے ایران میں کھولا تھا یہ بھی اپنے یاد کرنا ہے کس ملک نے تسلیم نہیں کیا تھا افغانستان نے تسلیم پاکستان کو نہیں کیا تھا ایک مجلہ انمویس ڈالیس کو قائد ازم نے سٹیٹ اپ بینک آف پاکستان کی افتا کیا یہ بڑا importer question ہے کیا پاکستان کے وقت پچاس لاکھ مہاجرین بھی پاکستان کے میں حجرتکار کیا ہے پاکستان بریٹش انڈیا سے علیہ دا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ اپنے بات یاد کرنےے ہیں ایک سمجھ لیں کہ بچوں کی طرح آپ نے یہ پیرا یاد کرنا ہے پانچے لائنیں بنتی ہیں اس کا یاد کر لیا ہے انشاللہ تعالیٰ کہ یہاں سے پندرہ سے بیس question clear ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی پاکستان بریٹش انڈیا سے علیہ دا ہوا تھا پورے انڈیا سے نہیں ہوا تھا آپ کو پتا پورے انڈیا بھر برطانیہ کے قومت نہیں تھی بہت سی پانسو پینسٹ آپ کے ازاد ریاستیں بھی تھی وہ نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے جی کیونک پاکستان ایک وقت پانسو پینسٹ ازاد ریاستیں تھی یا اپنا یاد کرنا پرنسلی سٹیٹس کتنی تھی فائب سکس فائب ان ریاستوں میں سے کسی نے پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک ساتھ الہار کرنا تھا ان میں سے صرف تیرہ ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الہار کیا تھا ٹھیک ہے یہ بڑا امپورڈنٹ کوئی جانے پوچھ لیتے ہیں کہ ٹوٹل ریاستیں کتنی تھی اور پاکستان کے ساتھ کتنے کیا تھا تیرہ نے کیا تھا اس کے بعد جی پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے ریاست جنہ سوات نے الہار کیا تھا یہ بھی اپنا یاد کرنا ہے سب سے پہلے سوات جو تھی نا جو سوات سٹیٹ اس نے پاکستان کے ساتھ الہار کا اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو اللہ کرنے والے ریاست چترال ہے اس کے علاوہ اللہ کرنے والے ریاستیں امب دیر پھلر ہنزار نگر ہنزار نگر اور بھاولپور خیرپور کلاد خران نسبیلہ اور مکرانہ یہ ساری ساری دیتیں یہ اپنے یاد کر لینی ہیں ٹھیک ہے سب سے امیر ریاستہ جو بھاولپور تھی یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ سب سے جو امیر تھی نا جو ویلدی ریاستہ تھی وہ بھاولپور تھی بلوشتان کی تین ریاستوں خاران مکران نسبیلہ کلاد کا اتحاد تھا ان کا درہ حکومت کلاد تھا سب سے آخر میں کتوبر انیس سو پچپن میں پاکستان کے ساتھ شامل ہوئی پوچھ لیتا ہے کہ بلوشتان پاکستان کے ساتھ کب شامل ہوئا تھا انیس سو پچپن میں کچھ ریاستوں پر انڈیا نے زبردستی قبضہ کر لیا انڈیا میں گرداسپور جوناغڑ فیروزپور اور بھوپارج میں شور ہیں یہ بڑا امپورٹن کوئچنے پوچھ لیتا ہے کون سی تھی آسی آسی تھی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الہا کیا لیکن انڈیا نے ان پر زبردستی قبضہ کر لیا یہ حوالی تھا صرف کشمیر ہی نہیں کشمیر پر جنگ ہوئی تھی یہ جو ان پر قبضہ کر لیا تھا پاکستان کا مہلے بک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ اپنا یاد کر لینا ہے پاکستان جنوبی ایشیا میں پائے جانا رقبہ کے لحاظ سے 35 میں جبکہ آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے یہ اپنا یاد کرنا ہے جنوبی ایشیا میں سہوت ایشیا میں پاکستان پائے جاتا ہے اور 35 میں بڑا ملک ہے اور چھٹا بڑا ملک ہے یہ آبادی کے لحاظ سے اس کے بعد انڈونیشیا کے بعد مسلم دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے دنیا کی آٹھ آٹمی طاقتوں یہ ساری آٹھ آٹمی طاقتیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک صرف پاکستان ایسا جو اسلامی ملک ہے آٹھ آٹھ آٹمی پاور ہیں ان میں سے ساتھ جو اینا غیر مسلمان ایک مسلمان وہ پاکستان ہے یہ اپنا یاد کر لینا ہے اور اس کے بعد دنیا کے نقشے میں پاکستان 352 درجے سے 353 درجے اور اس کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں لیٹی چھوٹ اور اس کے بعد ساٹھ سے ستہتر درجے طول برد اس کو ہم لانگی چھوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے پچھتر دیگری پر واقع ہے پاکستان کا در عرقم السلامباد ہے پاکستان کے چار صوبے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے جو بادی 97% مسلمان ہے پاکستان کے مشرق میں انڈیا مگر میں ایران یہ تو آپ کو پتا ہے سارا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ آپ نے اردو میں پڑھا اس کو آپ بلکل بچوں کی طرح ایک مضمون کی طرح یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے سارے کوئیسن کلیر ہو جائیں گے چلتے ہیں جی آپ کے جو پاس پیپر کوئیسن آ چکے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں آپ کے سامنے سب سے پہلے پاکستان کی انڈیپنٹس ڈیٹھ کون سے چودہ کیونسن سنسن سنبلای سین 17 تھی ہوا دا فرست کمانڈڈرین چیف پاکستان آرمی تو آپ کو پتا جنرل فرینک والٹر میسر بھی بھی والا question number 3 How did پاکستان initially address the absence of its own constitution after his establishment تو جب پاکستان جب بنا تھا اس نے سب سے پہلا آئین کونسا اعلان کیا تھا تو جو ہوتا نا indian act 1935 полا تھا when did پاکستان become a member of united nations ریٹی نیشن کا پاکستان میمبر کا بنا تھا 30 نمبر 47 کو بی والا انتر ٹھیک ہے جی پاکستان نمبر 5 which country was the first recognized پاکستان as sovereign nation تو سب سے پہلا جو پاکستان کو ازاد ملک جس نے sovereign nation پاکستان کو قبول کیا تھا وہ کون تھا تھا ایران تھا بی والا پاکستان نمبر 6 ہے how many independent princely state that had been option to exceed پاکستان اور انڈیا تو ٹوٹل کتنے دی پاکستان ریاست دی پاکستان نمبر 7 ہے which was the first princely state to exceed to پاکستان among the annexed princely state which one was the considered the richer سب سے جو امیریاست کون سے تھی وہ آپ کو پتا یہ کون سے تھی بھاولپورتی سی والا question number 9 ہے which union of princely state بلوشستان joint پاکستان in 1955 1955 میں جو بلوشستان کی جو کچھ ریاستیں تھے جن کا آپس میں لہاگ تھا وہ کون کون سے تھی وہ آپ کے پاس کلاد مکران اور لس بیلا ٹھیک ہے جی question number 10 ہے which was the following princely state were forcefully occupied by انڈیا انڈیا نے کون کون سے پر قبضہ کر لیا تھا وہ آپ کو پتا ہے جونہ گاڑ گرداز پور اور فیروز پور what was the rank of پاکستان in term of population in south asia south asia میں پاکستان جو نا رینک آبادی کے لیے آسے چھٹا بڑا ملک ہے ٹھیک ہے جی دی والا آنسر question number 12 ہے how many atomic powers exist in the world and how many of them are Islamic powers تو total کتنی ہے 8 جو نا atomic power ہیں اور اسلامی کتنی ہے صرف یہ گا پاکستان which latitude range پاکستان located in the world میں تو latitude آپ کو پتا جو طول بلد ہے اس کا ہم لانگی جوڑ کہتے ہیں اور عرضبل تو کام لیٹی جوڑ کہتے ہیں تو آپ کو پتا جی ساڑھے تیس سے ساڑھے جو انا آپ کا سینتیس ڈگری تک ٹھیک ہے بی والا option question number 14 ہے what is the capital of پاکستان یہ آپ کو پتا ہے سلام بات ہے question number 15 ہے how many provinces پاکستان ہے پاکستان کے صوبے کتنے ہیں چار ہیں اس کا پتا ہے what percentage پاکستان population follows اسلام پاکستان میں جو مسلمان آبادی کتنی ہے وہ 97% ہے سی والا question number 17 ہے which country shared the eastern border with پاکستان eastern border means مشرق میں پاکستان میں کون سا ہے جو آپ کو پتا ہے وہ انڈیا ہے which body of water lies to the south of پاکستان پاکستان کے جروب میں کون سا جو سمندر ہے آپ کو پتا ہے وہ Arabian sea دی والا question number 19 ہے پاکستان is the second largest muslim country in the world after جو پاکستان دوسرا بڑھ ملک ہے تو پہلا کون سا آپ کو پتا ہے وہ انڈونیشیا ہے question number 20 ہے which province of پاکستان is known for its rich natural resources and often referred to as the land of five rivers the land of five rivers آپ کو پتا ہے پنجاب پانچ دریاؤں کو زمین پنجاب کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا important بڑا lecture سا جس اس کو ہم یاد کر لیں کو امید ہے کہ بیلتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ